اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک چاک ہوں گے اور جی آج میں نے بنائے ہیں آلو مونگرے آج کی ہنڈی ہے جی ہماری آلو مونگرے کی تو میں نے کہا چلو یہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ آلو مونگرے آسان ہے صرف مونگرے بنانا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے ان کو جو چھیلتے ہیں اچھا جی یہ ہیں جی آلو مونگرے ہیں یہ جی میں نے دیر پاؤں مونگرے لیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے میں نے دھولی ہے اور اس کے بعد اس کو صاف کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دھولی ہے اور یہ دیکھیں بالکل صاف سترے ہیں کھلے پانی میں دھویا میں ان کو اور یہ ہیں جی ٹیماتر دو میڈیم سائز ٹیماتر ہے اور یہ ہے جی ڈیر انچ کا ٹکرا ادرک کا اس میں ادرک ڈلتا ہے اور یہ میں نے گریٹ کر لیا اور ادرک اور یہ ہیں جی پیاس پیاس میں نے لیئے ہیں جی دو میڈیم تو نہیں تھا ایک میڈیم تھا ایک بڑا پیاس تھا مسالہ اچھا بنتا ہے نا اس سے ذرا مزیم مزہ آتا ہے اس کا نا وہ نہ سوکے سوکے سے روکے روکے سے ہوتے ہیں اور یہ ہے جی اوائل کے لیے میں یہی دوئی استعمال کروں گی یہ دو ڈوئیاں ڈالوں گی میں اوائل کی ٹھیک ہے اب اس میں ڈال دی ہوں میں آئل اور یہ جی میں نے ڈال دیا آئل اب اس کو میں صرف ٹرانسپیرنٹ سے کروں گی پیاس کو براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہ میں ٹرانسپیرنٹ کر دی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی جی ادرک ٹھیک ہے ابھی ڈال دیوں میں ایک منٹ ہاں جی یہ ڈال دیا میں نے ادرک اب ادرک کو میں تھوڑا سا فرائی مطلب دائرہ وہ اس کا کچھا پڑنا رہے نا اس لئے اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی ٹھیک ہے اور اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی یہ ٹماٹر ٹھیک ہے اور اب یہ ہو گیا ہے جی فرائی ہلکا سا اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور پیاز براؤن نہیں کیے میں نے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں جی ٹماٹر یہ گئے ٹماٹر اور ٹماٹر کو میں پانی میں نہیں سوفٹ کرتی میں ان کو آئل میں ہی کرتی ہوں یہ زیادہ جلدی اور اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں ان کو دو تین منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں نا ہلکی آنچ پر یہ بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہو گئے سوفٹ اور یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب اس میں ہوں جی مسالے یہ ہے جی وان این آف تی سپون نمک اور مرچے ہیں وان ٹی بل سپون اور حلدی ہے کوارٹر تھوڑی سی حلدی ڈال دیں بس نہیں ہاف تی سپون سے بھی کام تھوڑی سی کام ٹھیک ہے اب یہ اس کے اندر میں ڈالتی ہوں یہ مسالے یہ جی چلے گے اس میں مسالے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کو میں رکھوں گی پانچ منٹ کے لئے ہاف کپ پانی ڈال دیں بہت ہے اب چھائیے میں نے ڈال دیا ہے اس میں پانی اب یہ پانچ منٹ کے لئے اب وہ مسالے ذرا بھون جائیں اب یہ دیکھیں یہ پانی خوشک ہو گیا ہے اب یہ میں اچھی طرح اس کو بھون رہی ہوں اس کا مسالہ اچھی طرح سے بھون کے پھر اس میں میں ڈالوں گی مونگرے اور یہ جی مسالہ میں نے بھون لیا اوئل اوپر آ گیا اب اس میں میں ڈالتی ہوں یہ جی ہے جی مونگرے 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 اوئے گئے مونگرے سارے بالکل اچھا جی یہ گئے اب اس کو میں اچھے طریقے سے تیز زیادہ تیز آنچ نہیں لیکن نورملز میڈیم سے تھوڑی میڈیم کہہ سکتے ہیں آنچ پہ اس کو میں اچھی طرح سے مسالے کے اندر فولڈ کر دوں گی بھون لوں گی جو بھی آپ کہہ لیں بیسک مقصد یہی ہے کہ اس میں مسالہ ذرا اچھے طریقے سے نا مسالے میں یہ نا مکس ہو جائیں ٹھیک ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ہلکا سا چیٹا لگایا تھا پانی کا اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا دم بھی پانچ منٹ کے لئے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ خود ہی پانی بہت چھوڑیں گے یہ دیکھے جی انہوں نے اپنا پانی اب چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں مزید پانچ سے چھ سات منٹ کے لئے دم پہ رکھوں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اب یہ جی ہو گئے ہیں سوفٹ وہ دیکھیں اوئل اوپر آ گیا اور یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آلو آلو میں نے ڈالے تھے تین بڑے سائز کے آلو تھے زیادہ بڑے بھی نہیں تھے یہ اب میں ڈالنی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب اس میں میں ڈالوں گی آلو اور یہ آگے جی آلو یہ ڈال گئے اور اس میں میں پانی بلکل نہیں لگاؤں گی اور اسی طرح میں اس کو مکس کر کے اور ہلکی اسی دم والی آنچ پہ نا اس کو میں چھے سے سات منٹ اس کے بعد دیکھ لوں گی اگر گل گئے تو ٹھیک ہے منہ دو تین منٹ کے لیے اور دم پہ لگا دوں گی میں اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا آلو دار کے ٹھیک ہے کیونکہ آلو کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ویجیٹیبل میں اپنے ہی بہت پانی ہوتا ہے اب اس کو میں رکھ رہی ہوں دم پہ پانچ منٹ دم چھے سات منٹ کے بعد یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اور بس پہ انڈوائے کریں گے کھائیں گے اور یہ ہے ہماری آج کی ہنڈی آج ہم نے یہی بنائے یہ میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا اب یہ بس تیار اور جی یہ منگرے ہو گئے ہیں تیار اور اس کے اوپر میں نے دھنیا ڈال دیا گانش کے لیے خوبصورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے ہم کھا لیتے ہیں دھنیا ہمارے گھر میں ایشو نہیں اس کو آپ پھلکے کے ساتھ سادی روٹی کے اوپر دیسی گی لگا کے اس کو انجوائے کیجئے کھائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کل کیا بنتا ہے کل کی ہنڈی کل بتاؤں گی اور اس کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ